آل پارٹیز کو انفرنس مشرکت نہیں کر سکتی مریم نواز کو پوزشن کی بڑی بیٹک مشرکت سے صاف انکار فضل الرحمن سے معذرت کر لی یہ یو آئی فے کے سربراہ مولانا فضل الرحمن کی جانب سے حکومت کے خلاف اعتجاج کو مزید محصر بنانے اور آئندہ کا لاحے عمل تیہ کرنے کے لیے کل آل پارٹیز کانفرنس بلا رکھی ہے جبکہ مسلم لیگ نون کے صدر شہباز شریف کے بیرون ملک ہونے کی وجہ سے پارٹی کی نائب صدر مریم نواز کو اے پی سی میں شرکت کی دعوت دی گئی سابق وزیر آزمیہ محمد عواز شریف کی صاحبزادی اور مسلم لیگ نون کی نائب صدر مریم نواز نے ناسازی طبیعت کی وجہ سے جمعیت علماء اسلام فیک کی جانب سے بلائی گئی کل جماعتی کانفرنس میں شرکت سے انکار کرتے ہوئے جیجوہ سربراہ مولانا فضل الرحمن سے معذرت کر دی ہے مریم نواز کی جگہ اب اے پی سی میں مسلم لیگ نون کا وفت شرکت کرے گا اور اس سلسلے میں چاہ رکنی آلہ سطحی وفت تشکیل دے دیا گیا ہے جس میں سینیٹر راجہ زفر الحق سابق وزیر داقلہ ایسا نقبال سابق سپیکر قومی سیمنی آیاز صادق اور امیر مقام شامل ہے مسلم لیگ نون نے آلہ سطح کا وفت تشکیل دیا ہے یاد رہے کہ گزشتہ روز جی جو آئی فے کے سربراہ مولانا فضل الرحمن نے 26 نومبر کو آل پارٹیز کانفرنس بلانے کا فیصلہ کیا تھا جی جو آئی فے کے سربراہ مولانا فضل الرحمن نے گزشتہ روز بلاول بھٹو زرداری اور ایسا نقبال سمیت دیگر اپوزیشن رہنماؤں سے ٹیلی فون پر رابطہ کیا اور ایپی سی بولانے سمیت دیگر امور پر بھی مشاورت کی